چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان ہم آپ کو ڈی 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 او اردو کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں شکریہ آج سپریم کورٹ نے چودہ مئی کو پنجاب نے الیکشن کروانے کا حکم جاری کر دیا تاہم وفاقی قابینا نے عدالت عظمہ کا یہ فیصلہ عقلیتی قرار دے کر اسے مسترد کر دیا ہے اب یہ ایک نئی سیچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس بارے میں سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل ہے یہ ہماری کانسٹیوشن ہے اور اگر کسی قسم کا بھی اگر گورنمنٹ اسے اختلاف کرتی ہے تو وہ بڑا خطرناک ایریا میں پہنچ جاتی ہے جہاں ان کے پر کنٹنٹ لگ سکتا ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ گورنمنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے یہاں سپریشن او پاور ہے سپریم کورٹ کا اپنا رول ہے گورنمنٹ کا اپنا ہے پارلیمنٹ کا اپنا ہے یہ کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو یہ والا فیصلہ قبول کرتے ہیں اور یہ نہیں قبول کرتے ہیں یہی سپریم کورٹ نے جب فیصلہ کیا تھا ایک سال پہلے کہ ہماری ہماری ہم نے الیکشن انانس کر دیا تھا میری گورنمنٹ نے اور اسی سپریم کورٹ نے مسترد کر کے شباز شریف کو اقتدار دے دیا تھا تو تب تو یہ فیصلہ انہوں نے قبول کر لیا اور وہ بھی سوہ موٹو ایکشن تھا اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کیونکہ فیصلہ ہمارے اگینسٹ اور اگینسٹ کیا ہے الیکشنز کے لیے ہے ڈیموکریسی کے اندر الیکشن تو ایک عوام کی آواز ہے تو اس کے خلاف پہلے بھی یہ گئے الیکشنز کے خلاف اب بھی جا رہے ہیں اور اب اس لیے جا رہے ہیں کہ اب تو جو اپینین پولز ہیں ان کے اندر یہ اتنا پیچھے رہ گئی ہیں جو گورنمنٹ کی پارٹیز ہیں تو یہ کسی نہ کسی انہوں نے ہر بار استعمال کرنا تھا الیکشنز سے بھاگنے کا کونسٹیوشن کلیر ہے نوے دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں جیسی اسیمبلیز ڈیزولو ہوتی ہے اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور سپریم کورٹ نے اس کو اپھول کر لیا جی خان صاحب سیچویشن یہ ہے کہ وفاقی وزیر قانون بھی کہہ رہے ہیں گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے اس فیصلے کو پلس بلاول بھٹو صاحب کا ایک بیان کل جو تھا وہ ملک کے لیے کافی تشویشناک لگتا ہے مجھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ملک اگر یہ فیصلہ ہوا تو ملک مارشل لوگ کی طرف جا سکتا ہے تو کیا ملک واقعی اتنی بڑے بہران سے گزرنے کا متحمل ہے اس وقت دیکھیں یہ ساری جو آپ آوازت سن رہی ہیں ان کو صرف ایک الیکشن کے اندر اپنی موت نظر آ رہی ہے اگر آپ اپنین پولز دیکھ لیں اور یا پچھلے چند مہینے کہ جو بائی الیکشن کے ریزلٹس دیکھ لیں تو سنتیس بائی الیکشن میں سے تحریک انصاف تیس چیز چکی ہے اور اس کے باوجود کے اسٹیبلشمن پوری طرح ان کی سپورٹ کر رہی تھی الیکشن کمیشن کی سپورٹ کر رہی تھی یعنی بالکل غیر جانب دار نہیں تھی الیکشن کمیشن اب ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جیسی الیکشن آئے گا اور یہ جو پنجاب کا الیکشن ہے اور جو اپنین پولز کہہ رہے ہیں تو انہوں نے ہار جانا ہے تو یہ جو ساری چیزیں کہہ رہے ہیں یہ غیر آئینی ہیں یہ دھمکیاں دینا کہ جی مارشل لاو لگ جائے گا مارشل لاو کے دن چلے گئے ہیں پاکستان میں مارشل لاو پاکستان کو بلکل ہی اس طرف لے جائے گا آگے ہمارے حالات برے ہیں اس وقت ان کی جتنی بھی جو بھی یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی سپریم کورٹ کا ورڈکٹ نہیں مانتے تو یہ تو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر تو یہ سارا آئین اگر آپ نہیں آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں فالو کرتے تو اس کے بعد تو پاکستان کے اندر قانون ختم ہو گیا پھر تو طاقت بار فیصلہ کرے گا کہ میں یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتا ہوں یا نہیں مانتا تو یہ تو جنگل کا قانون کی طرف جا رہے ہیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس وقت ملک جس معاشی بہران سے گزر رہا ہے پاکستان کے اوپر جو کچھ بھی معاشی اعتبار سے جتنا بوجھ ہے اور آئی ایم ایف کا ابھی جو پاکستان کی طرف ایٹیچوڈ ہے اس میں یہ ساری چیزیں بہت امپورٹن جو پلے کریں گے اگر پاکستان میں مزید پولٹیکل جو ہے پولٹیکلی پاکستان غیر مستقم ہوتا ہے آپ اگر دوبارہ آتے ہیں اختیار میں تو آپ اس سیچویشن کو کیسے سنبھالیں گے بہت ہی پسوہ پاکستان کی تاریخ کے بدترین اپنے دور سے گزر رہا ہے معاشی لحاظ سے دیکھیں اس کا پہلے تو یہ کلیر ہو جائے کہ اس کا ذمہ دار ہے کون آپ صرف پاکستان کی اکنومک سروے جو ہر سال پاکستان کی رپورٹ آتی ہے پاکستان کی معاشیت کے اوپر آپ پاکستان کا اکنومک سروے دیکھ لیں تو اس میں آپ جو پچھلے میں میں پبلش ہوا تھا تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ سترہ سال میں پاکستان کی بہترین پرفارمنس تھی ہمارے آخری سال اور آخری دو سال بھی چھ پسنٹ پہ اکنومی گروہ کر رہی تھی آج ورلڈ بینک نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کی اکنومی اب صفر اشاریہ چار پسنٹ پہ گروہ کرے گی تو جب چھ پسنٹ سے صفر اشاریہ چار پہ جائے گی تو اس کا مطلب بے روزگاری اس کا مطلب انڈسٹری بند ہو رہی ہے اس کا مطلب ہماری ویلتھ کرییشن نیچے جا رہی ہے اور کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگائی ہے تو سوال تو یہ ہے کہ کون ذمہ دار ہے کہ ایک چلتی ہوئی اکنومی کو اس نے سازش کے تحت گرایا اور ان لوگوں کو ڈسکریڈٹ لوگوں کو اوپر لا کے بٹھا دیا جو تیس سال سے اس ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی اکنومی کو ادھر لے گئے ہیں آپ ایک بہت بڑی پاکستان کے اندر سرجری کرنے پڑے گی یعنی بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے اس کو اب ٹھیک کرنے کے لیے لیکن بڑے فیصلے کرنے کے لیے ایک بڑا منڈٹ چاہیے وہ آئے گا الیکشن سے الیکشن سے سٹیبلیٹی آئے گی کیونکہ جب ایک گورنٹ پانچ سال کے لیے آ جائے گی تو پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی اور اس کے بعد اکنومی آپ ٹھیک کر سکتے ہیں جی ہاں صاحب ابھی تو اگر ہم بلیم گیم ایک طرف رکھ دیں اور ملک کے مفاد کا سوچیں کیونکہ آپ وہ لیڈر ہیں عوامی لیڈر جس نے ہمیشہ کہا کہ ملک پہلے ہے اور ملک کا مفاد پہلے ہے تو کیا اس وقت الیکشن پہ جتنے اخراجات آئیں گے پاکستان اس کا متحمل ہو سکے گا دیکھیں پہلی چیز تو بلیم گیم نہیں ہے یہ یہ تو میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں کہ آپ پچھلی آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کی پرفارمنس کیا تھی آج سے ایک سال پہلے اگر آپ کے بینک کے اندر ایک سال پہلے سو روپیا پڑا تھا اس کی صرف قیمت خریدار کی پینسٹ روپیا رہ گئی ہے تو کوئی تو ذمہ دار ہے اس کا سو روپیا سے اوپر گر گیا ہے روپیا ڈالر کے مقابلے میں تو کوئی تو ذمہ دار ہے کہ انڈسٹری نیچے چلے گئی ہے ہماری انڈسٹریل پروڈکشن اگریکلچر پروڈکشن نیچے چلے گئی پہ روزگاری بڑھ گئی اور پاکستان کی پچاس سالہ تاریخ میں سب سے دمہنگائی ہو گئی اب کوئی تو ذمہ دار ہے اس میں بلیم کی کیا بات ہے اور جب سے یہ آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ نے آپ نے اگلی بات دی کہ یہاں سے آگے کیسے جانا ہے دیکھیں آگے جس طرح مرضی آپ دیکھ لیں سوائے فری اینڈ فیر الیکشن کے پاکستان کے پاس آگے کا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی مجھے آج بتا دے یہ گورنمنٹ کوالیشن مجھے بتا دے کہ ان کے پاس روڈ میک اب کیا ہے مجھے یہ بتا دے کہ یہ کیسے پاکستان کو جو ہر روز ہم دلدل میں پھس رہے ہیں اس پر سے کیسے نکالیں گے میں نے تو ان کو کہا کہ اگر آپ مجھے روڈ میک دے دیں ہم انتظار کریں گے اگلے الیکشن کی اور اگر یہ وجہ دینی ہے کہ ہمارے پاس الیکشن کروانے کے پیسے آج نہیں ہیں تو مجھے یہ بتا دے کہ اکانومی تو سنکھ کر رہی ہے تو اکٹوبر میں کدھر سے پیسے آئیں گے تو یہ تو آپ اکٹوبر میں کہیں گے تب بھی پیسے نہیں ہیں تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے الیکشن کو پوسپون کرنے کی جنگوں کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں ہماری دوزار آٹھ میں اور دوزار تیرہ میں وار آن ٹیرر تھی دھماکے ہو رہے تھے پھر بھی الیکشنز ہوئے تھے جی خانس آپ اگر آپ اس سیچویشن میں آتے ہیں تو کیا آپ گورنمنٹ کے ساتھ کیونکہ ڈموکرسی کا یہ بھی تو حصول ہے نا کہ ہمیں آپ حکومت کے ساتھ مل کے چلیں گے آپ کو بہرحال ایک پارلیمنٹ بنانی ہے اور آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سٹیج پہ آپ ان ساری یہ ساری جو سٹیکھولڈرز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کر سکیں گے آپ کے پاس سٹریٹ پاور ہے no doubt about it باقی لیکن دیکھ انسٹیوشن جو گورنمنٹ کا ہے اس کو چلانے کے لیے آپ کو ان سب کو لے کر چلنا ہوگا کیا آپ گورنمنٹ سے اگلے دنوں میں کسی قسم کے نیگوسیشن کے لیے تیار ہیں دیکھیں سٹریٹ پاور بھی ہے اور ووٹنگ پاور بھی ہے اگر ہم سنتیس میں سے تیس بائی الیکشنز جیت چکے ہیں اور ساروں کو اس وقت تو پین ان پوز میں پتا ہے کہ تحریک انصاف کے اگلا الیکشن انشاءاللہ جیتنا ہے اور ان اپوزیشن کو بھی پتا ہے اس لیے الیکشنز ہی کروانا چاہتے ہیں اب آ جائیں کہ پولٹیکل پارٹی ہمیشہ پولٹیکل سیٹلمنٹس ڈھونڈتی ہے ہمارے پاس کوئی بندوقیں تو نہیں ہیں ہم نے تو کوئی اپنی ٹرمز ڈیکٹیٹ تو نہیں کرنی ہم نے سیٹلمنٹ ڈھونڈنی ہے اب سب سے پہلی چیز کیا ہے الیکشنز کروانا الیکشنز میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں پاکستان کا واحد حل آج الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کیونکہ جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ایکانومی سٹیبلائز نہیں ہونے لگی تو وہ آنی ہے الیکشنز سے اب دوسری چیز اسٹیبلشمنٹ لیکن اسٹیبلشمنٹ ایک پاکستان میں ریالیٹی ہے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آتے دنی جو بھی ستر سال سے ان کا رول بنا ہوا ہے آپ نے کہنے جی آج جائیں جی اسٹیبلشمنٹ اپنا راستہ پکڑے ایسے نہیں ہوگا لیکن ایک بیلنس چاہیے ایک سیول ملیٹری ریلیشنشپ کے اندر بیلنس چاہیے کیونکہ اگر آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے پاور میں پبلک مینڈیٹس ہے ذمہ داری اس کی ہو جاتی ہے لیکن اگر اس کے پاس آثورٹی نہیں ہے اور وہ آثورٹی کئی اور ہے تو تو کوئی بھی مینجمنٹ سسٹم کام نہیں کرتا جی آپ کا روڈ میپ تیار ہے آپ اپنا روڈ میپ لے کر آنے کو ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جیسا کہ صورتحال بن رہی ہے الیکشن ہوتے ہیں آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ کی اپنی تیاری ہے کہ آپ پاکستان کو بچا لیں گے اس وقت جس کٹھن مرحلے میں پاکستان اس وقت ہے لیکن دو چیزیں ہیں یہ تو پروونشنل الیکشنز ہو رہے ہیں ابھی تو پروونشنل الیکشنز کے اندر تو صرف پروونس کی گووننس کے اوپر ہمیں اس وقت سوچنا ہے لیکن اصل پروونم ہوا ہے تو فیڈل گورنمنٹ کا جو ایکنومک کولیپس ہوا ہے پاکستان کا وہ تو فیڈل گورنمنٹ کی ایکنومک پولیسی سے ہوا ہے تو لہٰذا جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا پلان ہے پلان تو ابھی پروونشنل اسیمبلیز کا ہے اور پروونسز کے اندر آپ کا آپ کا گووننس سسٹم ہی ٹھیک کرنا کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کوئی فسکل پولیسی تو نہیں ہے ہمارے ایکنومک پولیسی تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوں گی کیونکہ اصل پروبلم کیا ہوا ہے پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیفیسٹ ہے ہمارے اوپر جو کرزیں چڑے ہوئے ہیں جو کیونکہ ہم ہمارے ملک میں ہمارے پاس وہ ویلتھ کرییشن نہیں ہے کہ وہ اتنا پیسہ وہ کرزیں واپس کریں تو جو اسپیشلی ایکسٹرنل بینس جس کو کرنٹ ایکاونڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں اب اس کے لیے تو جب تک آپ فیڈل گورنمنٹ میں نہیں بیٹھتے آپ کی پولیسیز نہیں آسکتی اور وہ بھی ہم پولیسیز اس وقت کام کر رہے ہیں ان پر تو اس وقت کیا بہتر نہ ہوتا قطع قرآن ہوتا ہے بہتر نہ ہوتا کہ تمام الیکشنز ملکی سطح پر اکھٹے ہوتے کیونکہ یہ بھی تنقیق کی جاری ہے کہ صرف دو صوبوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی اتنا مطلب پارلیمنٹری دیکھیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر وہ کیوں یہ آپ کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا مینڈٹ پورا نہیں کر سکتے تو ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہمیں حق دیا ہوا ہے کہ آپ اپنی اسیمبلیز ڈیزولف کر کے فریش مینڈٹ لے کے آئیں یہ ہر دنیا کے اندر پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ہے انگلنڈ کے اندر دو الیکشنز ان کے ہوئے ہیں اب یہ ان کی ٹرم پوری نہیں ہوئی تھی انہوں نے الیکشنز کال کر دیئے کیونکہ وہ پریکسٹ کی وجہ سے وہ سمجھ رہے تھے جو بھی اور ایک اور مسئلہ تھا تو آج اگر میں یہ میری دو صوبائی حکومت یہ فیل کرتی ہیں کہ جو فریش مینڈٹ سے ہمیں ڈیو تھے پیسے آنے کیونکہ پروینشل گورنمنٹس ڈیپینڈ کرتی ہیں اپنی فائنسز کے لیے فیڈل گورنمنٹ سے پیسے ریونیوز آتے ہیں اب جب ہمارے پوسے پیسے ہی نہیں مل رہے تھے تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے جو لوگوں سے وعدے کی ہوئے تھے کہ ہم آپ کے لیے یہ یہ ڈیویلپنٹس کریں گے تو ہمیں تو پورے پیسے ہی نہیں آ رہے تھے تو ہم نے تب فیل کیا کہ یہ اس طرح ہم ہم نے جانا ہے ان لوگوں کے پاس لوگوں کے پاس آپ یہ نہیں جا سکتے ایک سال کے بعد جی ہمیں فیڈل گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی تھی لوگ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کے مینڈٹ کسی وجہ سے اور ہمارا وجہ یہ تھی کہ فیڈل گورنمنٹ ہمارے سے مخالف آ گئی اور انہوں نے ہمارے فائنسز روک دیے دونوں کے پی کے اور پنجاب کے تو ہم پھر اس لیے ہم نے کہا کہ ہم فریش مینڈٹ لے کے آتے ہیں پانچ سال کا مینڈٹ لے کے آتے ہیں جی کے پی کے لیے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اثر نو درخواست دی اس طرف کیا ہو رہے ہیں جو آج فیصلہ ہوئے پنجاب کا جیسی کے پی پٹیشن دائر کرے گی ان کو بھی وہی فیصلہ ہونا پڑے گا کیونکہ ان کا بھی وہی پروویشن ہے نائنٹی ڈیز کی جو یہاں کی پروویشن ہے پنجاب کی جی آخری سوال آپ سے کیا لیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کے خیال سے فیئر ان فریر لیکشنز ہوں گے آپ اسے کوپول کریں گے ہوتا یہ ہے کہ الیکشنز ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ سے جو ہے نا وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے فری این فیر الیکشنز میں ہی پاکستان کی بچت ہے سروائیول ہے کیا آپ فری این فیر الیکشنز ہوں گے ابھی تک جو سینتیس بائی الیکشنز ہوں ہیں اس میں تو کوئی فری این فیر آس پاس سے نہیں آئے اس کے باوجود ہم جیتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اب ہم پاکستان کی بات کر رہے نا دیکھیں جب آپ کے ملک میں فری این فیر الیکشنز ہوتے ہیں تو جو بھی گورنمنٹ جیت کے آتی ہے اس کی ایکسیپٹیبلیٹی ہوتی ہے لیکن اگر آپ دھانلی اتنی کر دیں تو ہمارا نائنٹین سیمٹی سیون میں کیا ہوا تھا الیکشن ہوا اپوزیشن ایشور مچا دیا دھانلی ہے اس ڈسٹرپشن ہوئی مظاہرے ہوئے اس انتشار کے بیچ میں مارشل آلا گیا تو یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ایک دفعہ الیکشنز فری این فیر ہوں گے جو نائنٹین سیونٹی میں ہوا تھے بدقسمت یہ تھی کہ نائنٹین سیونٹی سیون کے فری این فیر الیکشنز کے بعد جو پارٹی جیتی اس کو اقتدار ہی نہیں دیا ملک ٹوٹ گیا تو دیکھیں پاکستان کی فیوچر ڈیموکرسی میں ہے اور ڈیموکرسی کی بیسز ہوتی ہے فری این فیر الیکشنز اور ہم یہ امید لگا رہے ہیں کہ اس ملک کو اس کرائیسس سے نکالنے کے لیے فری این فیر الیکشن دھو آپ کے اوپر ایک الزام یہ لگا جاتا ہے کیونکہ سٹریٹ پاور ہے اس کو یوز کر کے آپ نے ملک کو مزید دی سٹیبلائز کر دیا ہے اگر اللہ خراب ہوتے ہیں ماشیل آہ کے طرف جانے کو ہیں تو آپ ملک کے مفاد کا سوچتے ہوئے کیا قدم پٹھائیں گے دیکھیں میں نے چھبی سال پولٹکس کی ہے میں نے ہمیشہ اپنے قانون اور آئین کے بیچ میں رہ کے اگر مظاہرے بھی کیے ہیں تو جو میرا آئین مجھے اجازت دیتا ہے فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف مومنٹ اس کے بیچ میں بیٹھ کیا ہم نے سب کچھ کیا ہے ابھی جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمیں اٹیک کیا گیا ہے پولیس نے پرووک کیا ہمیں مجھے یہ بتائیں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہ رہی ہے وہ انتشار تو نہیں چاہے گی یعنی انتشار تو وہ لوگ چاہیں گے جو کہہ رہے ہیں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو تو ہم کیوں فریڈ فیر الیکشن اگر چاہتے ہیں تو ہم کیوں چاہیں گے کہ پاکستان میں وائلنس ہو ہمیں پرووک کیا گیا بار بار ہم نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ نے کسی وائلنس پر نہیں انڈالج کرنا میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا گیا غیر آئین ہی کیا گیا مجھے ابڈکٹ کرنے کی کوشش کی گئی اکتیس سو ہم ہمارے ورکرز کو ابھی جیلوں میں ڈالا ہوا انہوں نے ابڈکشنز ہیں کسٹوڈیل ٹوچر ہیں میڈیا کے اوپر بین کیا ہوا ہے آپ سوچیں کس جمہوریت کے اندر ٹوٹل میڈیا بلیک آؤٹ ہے میرے سے اور جو ہمارے پاس جو سوشل میڈیا جس کے وجہ سے ہم آتے تھے ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے یہ کبھی کسی جمہوریت میں سنا ہے اس کے باوجود ہم اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی قسم کا انتشار نہیں کرنا کیونکہ ہم الیکشنز جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کو رکھتا شکریہ